اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب The Curse of God Why Left Islam کو زور پڑھئے اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو پی ڈی ایف ڈرائیف سے اسے مفت میں ڈاؤنلوڈ کیجئے اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملہد کو زور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے ویٹم کو زور دبائیں اگر آپ لائن میں نہیں لگنا چاہتے اور میرے شو میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب کے چینل کے میمبر بنیے میرے پیارے دوستوں میں ہوں حریس سلطان ایک پاکستانی ملہد علی جی آپ کا وعدہ رہی میری جی جی علی جی کہاں سے بات کرنے کیا کہنا چاہیں گے پاکستان سے مجھے یہ کہنا تھا جو آپ کا ایتھیسٹ ورلڈ ڈیو ہے اس کے لحاظ سے آپ موریلیٹی کو کیسے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کیونکہ آپ تو یہ آرگیو کرتے نا کہ مسلم کے وجہ سے یہ مسائل ہو رہے ہیں اور یہ قتل و غارت اور یہ تو آپ ایتھیسٹ ورلڈ ڈیو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں صحیح ہوں مطلب without having God as a ground to you know distinguish between right and wrong جب تک آپ God میں believe نہیں کرتے ہیں آپ موریلیٹی میں کیسے believe کریں گے اسی لیے اس کے اوپر میں اکثر repetitive ہو جاتا ہے آپ سے میں نے کہنا شروع کر دیں آپ مجھے انسٹاگرام پر میسیج کیجئے بلکہ پیڈی ایف ڈرائیو پہ جا کے curse of God why I left Islam اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے پوری کتاب بے شک نہ پڑی ہے لیکن اس میں پورا ایک چپٹر ہے موریلیٹی کی اوپر اس میں multiple arguments جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں اور بلکہ ان ویڈیوز میں بھی اکثر یہ سوال پوچھا جا چکے ہیں اس نے کافی repetitive ہو رہا بورنگ ہو رہا لیکن میں آپ کوشش کروں گا کہ تین چاہیے منٹ میں اس کو نا جلدی سے خلاص آپ کو بیان دے دیں چلے میں جا کے آپ کی e-book میں پڑھ لوں گا آپ موریلیٹی کی چپٹر جیسے میں کہا کہ مشکل ہوتا ہے میرے پہلا جو چپٹر ہے وہ پہلا چپٹر میں میں نے یہ التجاہ کی ہے لوگوں سے پڑھنے والوں سے کیونکہ میرے خورش کے زیادہ مسلمان پڑھیں میں نے اسے التجاہ کی ہے کہ مجھے بھرپور احساس ہے اس بات کا کہ اس کتاب میں لکھا ہے ایک ایک لفظ جو ہے آپ کو برا لگے گا اور آپ کو برے سے مراد اس میں گالیاں نہیں لکھیں آپ کو برا لگے گا لیکن آپ کو کچھ دیر کے لیے یہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اب ہم نے بھی جو دویس سال قرآن پڑھا یہی سمجھ کے کہ قرآن میں جو باتیں لکھی ہیں وہ صحیح لکھی ہیں تو کچھ فیقلی ازیوم کرنا پڑتا ہے کہ آرگومنٹ کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو آرگومنٹ دے رہا ہے وہ صحیح ہے تو پہلا چپٹر بھی اگر آپ پڑھنے وہ زیادہ لمبا نہیں ہے سات آر سف ہو گیا اس میں سوچنے کا طریقہ یا کتاب کو پڑھنے کا طریقہ لکھا اور پھر موریلیٹی کا میکھا چوتھا یا پانسو چپٹر اس کو پڑھنے دی کافی آرگومنٹس ہیں جو آپ کو اس میں سمجھ آ جائیں گے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کو آپ لوگ کا تو آرگومنٹ یہ ہے کہ evolution سے آئی ہے یہ morality لیکن پھر اس لحظ سے آپ بہت سا چیزوں کو بھی justify کر سکتے ہیں for example اگر مسلم سمجھتے کہ جو atheist ہے اس کو مارنا صحیح ہے تو اس کے لئے تو یہ صحیح ہے کہ مطلب میری لوگ کم ہو رہے ہیں اس لئے میں Christians کو مار لوں نہیں لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جو انسان کے دل میں وہ کرنا جائز ہے یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا مطلب مجھے سینس نہیں بنتا آپ کی morality بنتا ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں morality کیا ہے morality کیا ہے اخلاقیات ہم نے اپنی کائنا اخلاقیات ہم نے اپنی زمین کے اپنی معاشرے کو کیا شکل دینی ہے معاشرے کی شکل دینا یہ انسان کی چاہ پر اوپر depend کرتا آپ جنگل میں اگر رہیں گے آپ جانوروں کا بھی basic social system بنایا جاتا وہ جانوروں نے خود بنایا بہتا ہے جیسے آپ کو بتاتا ہے جو پرائی میٹس جو باندر لوگ ہیں جو چمپینزی اور گوریلی ان کا social system جو ہے وہ زیادہ complicated ہے بنیزبت چھوٹے جانوروں کے چیوہوں کے اور چھوٹے جانوروں تو اس میں بھی ہائرارکی ہمیں نظر آتی جس میں اب انسیکس میں جو mostly جو social system بیس کا social system ہے اس کے پیچے سوچ نہیں وہ instinctive ہمیں لگتا ہے لیکن آپ لوگ تو یہ کہتے نا جیسے incest ہو گیا homosexuality ہو گئی اور انسیکس لوگ آپ consequential terms میں justify کرتے نا کہ یہ consequences ہیں اس لئے یہ غلط ہے لیکن آپ moral argument کے لہات جس کو justify نہیں کر پاتے آپ کر رہی نہیں سکتے آپ کہتے ہیں اس کے implications اس کے effects غلط ہیں تو یہ غلط ہے لیکن آپ moral argument پہ نہیں consequential ism تو consequential ism is not all there is صرف consequential ism کو ہی تو نہیں سو society کو بنانے کے لیے بہت سار چیزوں کو لکھا جاتا ہے for example جو golden rule جو دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں سے ویسا نہ کرو جیسا آپ اپنے ساتھ نہیں ہونا چاہتے جی جیسے آپ کو مارنا صحیح ہے تو مورال لیکن نہیں آئے گی نا آپ کو نہیں آپ یہ غیب ہو جاتی ہے آپ کو یہ argument سے پروو کرنا پڑے گا کہ لوگوں کو مار نا ٹھیک ہے میں دی جاتی ہے کہ consequential مجھے لگتا آپ نے سنا ہو ہے میرا argument میں پھر آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں اللہ نے چوری کو روکا ہے قتل کو روکا ہے اس کی وجہ دی ہے نا کوئی چوری نہیں کرنی کیوں لیکن لیکن اگر مسلمان اس limits کو transgress کرے گا تو پھر وہ بار کو اپنا بیت کرتے سوال پوچھا بجا دی ہے اس کے پیچھے ایک rational argument تو اسی طرح اسلام کی روح سے incest کو روکنے کی کیا بجا لیکن پھر یہ سوال آپ پھر flip back کر سکتا کہ آپ اس بچے پیدا ہونگے انسس چھوڑا گو جنیٹک ڈیورسٹی نہیں آئے گی جس کی واجہ سے سپیشیز ہتم ہو جائیں گی جو کہ ہم نے دیکھا تیزمین ڈیور ہوا ہے لائنز ان گیر فورس کے لائنز مہنز ساری ایک ستنشن ہونے کا خطرہ پھر ان کی جنیٹک دیورسٹی ملٹیپلائی کیا گیا اس میں دیورسٹی لائی گئی تیزمین ڈیور اس میں انسس کی وجہ سے سپیشیز ناپید ہو رہی ہیں تو انسس اور وہ بہنی بہنی لائنز بہنی 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 میرے دوسرا سوال جو تھا اگر ایک سکر کیوں بہنی بہنی ہر وہ چیز جسے انسانیت کو نفتان ہوتا ہے ہم نیچرلی مطلب ریپیڈیوز کرنا ضاوری تو نہیں ہے نا مطلب کہ صرف وہ تو انٹروڈکٹری آرگیومنٹ تھا آپ نے باقی کمی میرا آرگیومنٹ سنا ہوگا ہے کہ اس کے اوپر سلپری سلوپ بھی آجاتے ہیں کہ آپ پھر کہاں پہ کہیں اب آپ ایک کل کو کہ ہم اپنے رائٹ سین ہم اپنا بچہ پیدا کرنا میں آپ اس کی اگر آپ یہ کہتے ہیں میرا آرگیومنٹ اس سے بھی آگے جاتا ہے جو زیادہ مسئل ہو جاتا آپ جنیٹک بچہ پیدا کرنے پیدا اس کی جنیٹک موڈیفکیشن کر دیتے کہ اس کی بغیر شرط کے پیار ہوتا ماں کو اپنے بچے سے اس کو یہ نہیں لالچ ہوتا کہ میرے لئے میری جسمانی بھوک پوری کرے گا یا مجھے باہر سے کھانا علاقے دے گا یا مجھے سہول بچے سے ماں کو ایک ان کنڈیشنل پیار ہوتا جس کو شرط نہیں مطلب کوئی غلط نہیں اس سے society آپ کی بڑی اچھا پوئنٹ آپ نے اٹھایا اس سے کس قسم کی society آئے گی اگری with یو لیکن مجھے کیا کرنا میں مر جاؤں گا جو بھی ہوئے میرے بات میں مجھے کیا لینا دینا اس سے ایسے لیکن نہیں یہ آپ کو اپنی کتاب میں جن society میں لوگوں کو خدا پر کم یقین ہے جن لوگوں کا خدا پر یقین ہے وہ زیادہ crime کمیٹ کرتے ہیں بنیجبت ان لوگوں کے خدا پر یقین نہیں رکھتے آپ کے اپنے ملک میں پاکستان میں اتنا crime ہوتا ہے ایک ہر آپ کے اپنے ملک میں اتنا crime ہوتا ہے دور میں ملاوڑ بچے قتل بچوں کا ریپ کتل وغارت ریپ ہر چیز برا کام ہوتا ہے میٹر لگانے لیے پیدا ہر کام آپ ملک میں گند کام ہوتا لیکن اندر سے بکرے زرداری بکرے بھی دہ رہ ہوتا قربانی صدقے اللہ پہ سار ہوگا یقین ہے ہر سال جاتے میرا کہنے کا یہ ہے آپ یہ کہیں کہ وہ تو انسان برے ہیں یہ تو پوائنٹ ہے انسان نے برائی کرنی ہے تو وہ کرے گا ہی کرے گا اس کو اللہ سے جب برا قوم کرنا تو اس کو رہا ہے میں اوپر جا جواب دے اللہ کو یہ آپ نے جو آرگومنٹ دیا کہ میں نے ماری جا کیا کیا ہی ہونا نہیں آپ یہ آرگیو کرتے نا کہ اسلام کے وقت سے یہ problem exist کرتے ہیں تو میرا argument یہ ہے کہ اگر ایتھیزم میں believe ریلیجن میں جو elements ایسے ہوتے جو extremism کو promote کرتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ ایتھیزم کو widespread کر دیں پوری دنیا میں ہر کوئی ایتھیز ہو تو پھر تو نہیں ہوتے نا یہی تو میں آپ بتا رہا ہوں stats ہمارے پاس proof کرتے ہیں کہ جن ملکوں میں ایتھیزم یا لیک 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 ایتھیزم ہو گیا اگر آپ protestants اور catholics کو ملا دیں تو دونوں کو ملا کے زیادہ ہو جائے گا لیکن جو ایتھیزم کی پوپیلیشن دیکھتے ہیں 31% ایتھیزم جب ہم پوپیلیشن دیکھتے ہیں تو اس میں ہم 31% ایتھیز نہیں دیکھتے ہیں پوپیلیشن میں یہ سسٹم امریک میں یہ سارے سٹیٹس میں نے کتاب میں لکھے میں تو یہ جو کہنا یہ دعوی غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا کے اوپر یقین کرنے سے لوگ crime کم کریں گے ایسا ہمیں سٹیٹس میں نہیں ملتا یہ تو نہیں لیکن جیسے جیسے فورین ایوریج پرسن کہ انسان غلط کام کرنے سے پہلے سوچتا کہ بھائی یہ نہیں سوچتا یہ ہم بتا رہے ہیں لیکن نہیں سوچتا نا سٹیٹس آپ سے گری نہیں کر رہے جب جس مولوی نے زینب کا ریپ کیا مولوی نے بچے کا ریپ کیا ہر وقت وہ قرآن نماز پڑھ رہا ہے اس کے ذہن میں نہیں خیال آیا ہوگا جتنے مولوی جتنے درس و تدریس والے مولوی ہیں میں یہ مارے جائیں گے ان کی سید موک ساتھ پوچھ بنی ہوتا میں آپ بھی بتا رہی جو اللہ پہ یقین کرنے سے جہنم کے ڈر سے لوگ برے کام نہیں کرتے ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے برقس لوگ آفتاب اکبال کا پتہ نہیں شو دیکھا گے اس میں آگا ماجی جب آکے اکس راشی ایمپلوئی بن کے آتا ہوتا سرکاری ملازم بن تو اس کو ڈرا رہا ہوتا ہے بچوں بچوں پڑھیں گے بچوں اوپر جا پتہ چلے گا وہ ڈر رہو ہوتا نہیں لیکن آپ پورے ملک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایتھی لوٹنے چلا جاؤ لیکن میں اس وقت پولیس سے ڈر رہا ہوں گا دیکھ لو میں اللہ کے خلاف چاہت رہا ہوں لیکن مجھے ڈر جو پولیس کا ہوگا زمانے سے بیستی کا ڈر ہوگا اور بہت سارے ریالیسٹک فیکٹرز ہیں جو آپ کو کرائم سے اخلاقیات میں روک سکتے ہم میں کسی لڑکی کو نہیں چھڑھ گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بات لیگ ہو گئی لوگ کہ میار کیا ہوتا ہے اخلاقیات کا خود لڑکیوں پر سٹیٹیاں مارتا پھر رہا تو یہ میری خیار اسطرح کی خواہیٹ نہیں لیکن میں کہ ہوتی بھی اور بڑے ریاللسک چیزیں ہیں جو آپ کو crime کرنے سے یا بری چیزیں کرنے سے روک سکتی ہیں یہ نہیں میرے پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کہ کہ قتل غلط ہے تو آپ کس بیسیس پر کہتے ہیں کہ یہ غلط ہم نے معاشا بتا دیا نا کوئی وہ کام نہیں ہو دیکھ اگر ایک بندہ امریکہ چائنہ کے سائلوں کو مار دے گا تو مجھے پاکستان میں کیا فرق پڑ رہا ہے میں تو زندگی صحیح ہے نا میں اس کو غلط کیوں بولوں مجھے تو افیکٹ جو چیز نہیں کہ اس کو غلط کیوں بولوں نہیں تو آپ نہ بولو بیشت لیکن ہم نے جو ہم نے مواشا کرتی ہے نہیں کتل غلط ہے تو پھر آپ جب کرتے ہیں کہ یہ سرطن سے جدہ اور مسلمانوں میں جو کہ میں مانتا ہوں غلط ہے لیکن پھر جو چیز آپ کو پرسنل پر جو افیکٹ نہیں کری تو آپ آپ اس کو غلط نہیں کہتے ہیں یہ تو آپ کا میار ہے کہ آپ کہ رہے ہو کہ پرسنل پر جو چیز نہیں کہ یہ کام میں اپنے ساتھ نہیں ہو نا چاہتا جب میں اس لیے میرے اچھے اور برے کی جو تعریف ہے وہ میں نے اپنے دماغ سے اپنی وجہ سے ریزن بنا لی ہے اب اس کے اوپر پاکستان بھی پورا ہوتا ہے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ یہ کہہ جو انسیس نہیں کرتی انسیس 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 جو جو میرے ساتھ ختم نہ ہو جا تو پھر یہ میرے خال میں ہمو سیکشوالیٹی پہ بھی اپلائے کرتا ہے تو ہمو سیکشوالیٹی بھی ایک جنیشن ہے آپ اس کو سای مانتے ہیں اس اس سے کسی کو مقصان نہیں نہ اس سے ویٹم کوئی نہیں ہے اس لیکن آپ کی جو ارگیمنٹ تھی ریپروڈکشن والی کے اگر انسیس کامن ہو جائے گا تو پھر وہ تو پھر وہ تو ہمو سیکشوالیٹی پہ بھی پہ کسی اور سیکشوالیٹی میرے ایسا نہیں ہوتا میرے میرا آرمن ساتھ پچاس ساٹھ سال ہوگئے ہمو سیکشوالیٹی کو پر کوئی سزا نہیں ہے میں پہ پچھلے بیس سال سے رہ سیپری سلو پھلا آرگومیٹ ہی اگر آپ اگر ہمو سیکشوالیٹی آلاؤ کریں گے آپ یہ کہی ہی سکتے کہ سار دنیا ہمو سیکشوال ہو ہوجائے انسانیت ختم جا میں آپ کی me تا انکنڈیشنالیٹی جو ہے مہا باب کے پیارگی یا بچے کی پیارگی یا باپ اور بچے کی انکنڈیشنالیٹی ختم ہو جائے گی اس سے آپ یہ پاس آگے ہو جائے گی میں نے آپ کو بتایا ہے نا میں نے آپ کو بتایا ہے نا اس سے پرابلم شاید کوئی نہ ہو اس سے تار سارے دنیا آج سے دوسر سال بات سارے مہا باب آپ اس پر سیکس بچے بچے سب سیکس کرتے پھر رہے ہیں لیکن وہ دنیا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ سیسائیٹی وہ نہیں ہوگی جو سیسائیٹی ہم نے نیچرل سلوشن کے اوپر کیوئے کیونکہ ایسی کوئی میار ہمیں اور کسی سپیشیز میں نہیں ملتا اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا میرے خیال سے میرے خیال سے وہ اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا ایک تو میں نے آپ کو بتایا انکنڈیشنریٹی ختم ہو جائے گی آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک اور اس سے زیادہ کلرفل پرابلم دیتا ہوں آپ کو سو سال بعد پچاس سال بعد مرد اور عورت سیکس کرنا چھوڑے جاتے ہیں وہ ٹرمینیٹر تھری ٹائپ کے رو بات سم نے سیکسی رو بات بنانے شروع کر دیئے عورتوں کے لیے مرتروں کے رو بات مردوں کے لیے عورتوں کے لیے آپ کو بیوی کی چھک چھک نہیں چاہیے بیوی کو مد کی چھک چھک نہیں چاہیے آپ کو سیکس کی جو یہ تو فطری عمل ہے نا سیکس کی بھوک ہوتی ہے آپ جاؤ میکینک کے پاس جاؤ اس کا بال چال چینج کرو آکے وکشی چینج کرو آکے نئی عورت بنا کے رو بات کلے اور ٹرمینیٹر تھری کی بنانے کی بڑے سورے سی لیڑکی پھر آپ کو بچے پیدا کرنے کی کیسے ہوتے ہیں یہ فطرت کے خلاف عمل ہے کیونکہ ہم کانڈم بھی یوز کر لیں تو جو سیکس کا جو پلیجر ہے وہ ہمیں پھر بھی ملتا ہے لیکن پھر بھی ہم سیکس کرتے ہیں حالانکہ سیکس کے پلیجر بل بنانے کا مقصد یہ ہے نیچر کا مقصد یہ ہے کہ اس کا آپ کو پی آف ملے جو اورگیزم ہوتا ہے آپ کا دماغ لائٹ اپ ہو جاتا ہے یہ نیچر نے آپ کو ریوارڈ دی ہے کیونکہ عورت کو بعد میں نو مہینے سزا بجھیلنے پڑتی ہے اس کو تکلیفیں اٹھانے پڑتی ہیں تو یہ نیچر کا سیسٹم خدا کا سیسٹم تو اس نیچر کو پریزرگ کرنا یہ انسان کی موریلیٹی انسان کی ریزن ہی اس کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں تو نیچر کو پریزرگ کرنے کی کوشش کرو میں آپ کو اتار ہوں نیچر چینج ہو سکتی ہے ہم اب پیدل نہیں چلتے ہیں ہمیں گاڑیوں پہ جاتے ہیں ہم جہازوں پہ اڑتے ہیں یہ نیچر کے خلاف ہے ساری چیزیں ان میں سے بہت ساری چیزیں فائدہ مند بھی ہوں بہت ساری چیزیں غلط بھی ثابت ہو ہماری ایمیون سسٹم بھی کم ہوتا جا رہا ہے پہلے بچے مٹی میں کھیل سکتے تھے ان کو اس نے بیماریاں نہیں لگ سکتے تھے جس نے اب لگ سکتے تھے ہمارا ایمیون سسٹر تو یہ پی آف جو ہے نیچر کے اگینس جانے کے پی آف ملتے ہیں اسی طرح انسس بھی کر دیں گے نیچر کے اگینس جا رہے ہیں اس کا کچھ پی آف نکلے گا میں کچھ پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ ہاں اس سے انکنیشنالیٹی لف کی خلال ہو لیکن آپ سائنس آف دہ گیپ یہ ریزن آف دہ گیپ والی بات ہو گئی مطلب پھر تو گارڈ آف دہ گیپ بھی صحیح ہے نہیں نہیں تو ہم تو اس میں ہمارا ہمارا جو سٹرکچر ہے آپ ایک پریڈکٹ ہے نہیں لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو پریڈکٹشن ہے وہ پوری نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ اس طرح کی انکنڈیشنالیٹی جائے گی میں غلط اس بات پہ کہہ رہا اس کے پیچھے پرنسپل ہے نا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نیچر کے کواں نہیں کے خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ میں جو چیز مجھے مطلب ایفیکٹ ہی نہیں کرے گی تو میں مر چکاں گا مطلب نیچر سے مجھے نہیں تو وہ تو انسانوں کی خواہش ہے نا وہ تو ہم دیموکرسی کیوں قائم کرتے ہیں میں یہ کام کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں میں نے تو مر جانا ہے بیس سال بعد کوئی پاتا نہیں کوئی جہادی مجھے کال اڑا دے میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں یہ تو انسان کی اپنی اندر کی چاہ ہے کہ وہ معاشرہ بناتا ہے وہ اپنا نام چھوڑ کے جانا چاہتا ہے وہ اپنے نظریات چھوڑ کے جانا چاہتا ہے رستو کو مرے دو ہزار سال ہو گئے وہ لوگ بھی کوئی اتنے خدامہ پہ آفٹر لائف پہ لوگ یقین جگتے ہیں وہ یہ کام کیوں کرتے تھے یہ تو انسان کی ایک چاہ ہے ہم بچے کیوں پیدا کرتے ہیں ہم نے تمہارے چاہتے ہیں میں نے تو پڑھتے نہیں دیکھنے یہ تو قدرتی عمال ہے یہ ہماری نیچر کا حصہ ہے جس کے خلاف ہم نہیں جائے میں نے آپ کو بتایا لوگ شادی کیوں کرتے ہیں اتنی مصیبتیں جھیل نہیں پڑتے ہیں بیوی کے بیوی کو مردوں کے نقل اٹھانے پڑتے ہیں ہمیں کیونکہ ہمارے اندر ایک انسٹنکٹ ہے کہ ہم نے بچے رہا کرنے بہت سارے لوگ اس سے بھی ہٹ رہے ہیں اہنے ہاں اہوپ اس چیپٹر کو ضرور پڑھئے کہ موریلیٹی کو اس کے اندر بہت سارے یہ آرگومنٹ سے جو آپ کا جو آرگومنٹ ہے میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پیٹریان یا پی پی پال کو ضرور سپورٹ کیجے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچا سکوں